انہوں نے آپ تک پہنچنی ہے جیسا میں نے شروعات میں کہا تھا کہ اس پروگرام کا حصہ سپریم کورٹ کی خبر بھی رہی گیا سپریم کورٹ میں جمہو کشمیر کے ایک شہری کو انصاف دلائے جائے یا اس بات کو یقینی بنائے جائے کہ انصاف فرام ہو اس طرح کا ایک معاملہ پہنچا تھا آج عدالت سے راحت جمہو کشمیر کے ایک شہری کو اس وقت ملی ہے جب سپریم کورٹ نے ہو سکتا ہے کہ آئندہ دنوں میں اس کی زمانت ہو لیکن فلحال ہائی کورٹ کے آرڈرز میں جب التوا ہوئی مقدمے پر سماعت نہیں ہو رہی تھی آٹھ سال سے ایک شخص جیل میں بند ہے سپریم کورٹ سے تھوڑی سی راحت کی سانس آج اس شہری کو اشفاق ملی ہے بلکل سپریم کورٹ کی ہم بات کر رہے ہیں تو سپریم کورٹ نے آج ایک بڑا فیصلہ لیا ہے اور یہ فیصلہ تب لیا جب معاملہ جمہو کشمیر ہائی کورٹ کے اندر زیر سماعت تھا اور جمہو کشمیر ہائی کورٹ نے اس پر کوئی بھی دیان نہیں دیا اور ارضی گزار نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا معاملہ جہیز جہیز کا تھا اور اس کو لے کر پچھلے آٹھ سے دس مہینوں سے لگاتار اور پچھلے دس مہینوں سے لگاتار آہ عدالتے کے دروازہ جیل کے اندر وہ تھا اور اندریب بل ہائی کورٹ کے اندر ارضی کی ذمانت جو تھی درخواس جو تھی وہ ارضی یہ تھی کیونہ زمانت پر رہا کیا جائے جب اس پر سنوا ہی نہیں ہوئی تو سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا جس کے بعد سپریم کورٹ نے آج جمہو کشمیر ہائی کورٹ کی کار کردگی پر بھی افسوس کا اظہار کیا نہ صرف افسوس کا اظہار کیا بلکہ یہ بھی صاف کر دیا کہ جمہو کشمیر کے اس باشندے کو فوری طور پر بیل پر رہا کیا جائے یعنی ان کی زمانت جو ہے بیل جو ہے وہ منظور کر دی گئی ہے اور صاف کر دیا گیا ہے کہ آگے اس کی جو پیشیور کیس ہے وہ جمہو کشمیر ہائی کورٹ کے اندر چلتا رہے معاملہ پچھلے کئی مہینوں سے زیر سما تھا ارجن کٹال ورسز جمہو کشمیر سٹیٹ کے نام سے یہ کیس جمہو کشمیر لڈاک ہائی کورٹ کے اندر بھی تھا پینڈنگ اور اب سپریم کورٹ نے بازارتہ طور پر اپنی مہر لگاتے ہوئے فلال ارضی گزار کو ایک راہ دے دی ہے دس مہینے کا وقفہ ہوا ہے اور دس مہینے کے وقفے کے پر ہی جب کوئی سماد جمہو کشمیر ہائی کورٹ کے اندر نہیں ہوئی تو اس پر سپریم کورٹ ناراض بھی دکھا اور سپریم کورٹ نے ایک چھوٹی سی راہت ارجن کو دے دی جو کیس زیر سماد تو تو فلال بڑی خبر سپریم کورٹ سے کہ سپریم کورٹ نے ایک لمبے انتظار کے بعد ایک آدمی کو زمانت پر یہا کرنے کا حکم دے دیا اور یہ حکم تب آیا جب دس مہینے گزرنے کے بعد بھی کوئی سماد اس معاملے پر نہیں ہوئی ہائی کورٹ کے اندر جس کے بعد سپریم کورٹ نے آج ہے بڑا فیصلہ لے گیا ہے اس میں کل ملا کر ابھی دیکھیں گے تو رنجیت کمار، سمنتہ کمار، بپن کمار جھاب، مطلیش کمار، اس کے علاوہ جایہ کرن، جوتی سنگھ اور پرطاب سنگھ نیروال جو کہ ارجون کٹل کی طرف سے سپریم کورٹ پہ حاضر ہوئے تھے جبکہ ایڈوکیٹس، پراتاوستی، پشوپتی، نات رازدان، مہترے جگت جوشی اور آستی گپتہ جو تھے وہ جب کشمیر سرکار کی طرف سے جواب دے رہے تھے لیکن ایک بڑا سوال جو یہاں پر اشفاق شاید پوچھنا لازمی ہے وہ یہ کہ درجنوں ایسے کیسز ہے بلکہ خود ایک ریپورٹ جو پچھلے دنوں ایک پروگرم میں ہم نے دکھائی لاکھوں کیسز جمو کشمیر لدہ کومن ہائی کورٹ میں ہیں نشلی عدالتوں میں ہیں اور فاسٹ ٹریک بنیادوں پر نمٹانے کی کوشش ہو رہی ہیں مگر ایسے کیسز جو انتہائی حساس ہیں یا پھر کرمنٹ کیسز میں لوگ سزائیں برسوں سے کاٹ رہے ہیں کیا وہاں پر بھی ایک وی آؤٹ ہو سکتا ہے لیکن اگر سپریم کورٹ جائیں تو پھر لیگل فاربلیٹیز کے دوران اخراجات بھی کافی زیادہ ضرورت ہوتے ہیں وہ بھی ایک مشکل پڑاب ہوتا ہے کسی بھی ملزم کے لیے یا جو جیل میں بند شہری ہیں دیکھیں بلکل آپ کی بات صحیح ہے جب اعداد و شمار کو ہم سپریم کورٹ کے دیکھیں تو یا کورٹ کے دیکھیں نشلی عدالتوں کے دیکھیں اور جو اعداد و شمار لوگ سبا کے اندر پیش کیا گئے کانون کی وزارت کی طرف سے تو اس میں یہ صاف ہے پورے ملک کے اندر کروروں کی لاکھوں اور ہزاروں کی تعداد میں ہر عدالت کے اندر کیس ہے لیکن جب جمہو کشمیر کا ذکر ہم کرتے تو جمہو کشمیر کے اندر چاہے وہ جمہو کشمیر لڈاک ہائی کورٹ کی ہم بات کریں دسٹک کورٹ کی بات کریں سیشن کورٹ کی بات کریں لور کورٹ کی بات کریں تو ہر کورٹ کے اندر کیسز کی تعداد جو ہے وہ ہر دن بڑھ رہی ہے